اب بات کریں گے ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش روپا اضافہ ادرہ کا سرکاری ریڈ 504 اور مارکٹ میں 6500 روپے کلو فروغ لیسن کا سرکاری ریڈ 514 جبکہ مارکٹ میں 700 روپے کلو فروغت ہونے لگا انگور 1600، سیب 400، سٹرابری 320 روپے کلو میں فروغت ہونے لگی مسیح جانتے ہیں رانہ بلال کی اس رپورٹ میں بلکل دوسرے شہروں کی طرح ملتان شہر میں بھی مہنگائی پر کابو نہیں پایا جا سکا بات کی جائے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساکتہ مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے سرکاری ریڈ لیسٹ میں کمی کے باوجود مارکٹ میں ہمیں ہوش روپا اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے سرکاری ریڈ لیسٹ اور مارکٹ ریڈ میں جو ہے وہ واضح فرق دکھائی دیتا ہے پرائس کنٹرول میزر سٹیٹس پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں اور جلی انتظامیہ جو ہے خود ساکتہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے قیمتوں کے حوالے سے بات کرتے تو لیسن اور ادرک کی قیمت میں سرکاری ریڈ لیسٹ کے مطابق کمی باقی ہوئے جبکہ مارکٹ کے اندر کل بھی تقریباً چھ ساڑھے چھ سو روپے کلو کے حساب سے ادرک فروپ کیا جا رہا تھا اور لیسن بھی جو ہے وہ سات سو روپے کلو کے حساب سے فروپ کیا جا رہا تھا آج بھی وہی صورتحالم میں دیکھنے میں آرہی ہے مارکٹ کے اندر اگر ہم سرکاری ریڈ لیسٹ کے مطابق ادرک کے ریڈ کی بات کرتے تو ادرک کی قیمت میں جو ہے وہ ہمیں تقریباً چھتی سو روپے کمی دیکھنے میں آئی ہے پانسو چالی سو روپے سے کم ہو کر پانسو چار روپے مقرر کر دیا گیا ہے اسی طرح اگر ہم لیسن کی بات کرتے تو لیسن کی قیمت میں بھی جو ہے وہ تقریباً چھتی سو روپے کمی دیکھنے میں آئی ہے لیسن جو ہے وہ پانسو پچاس سو روپے سے کم ہو کر پانسو چودہ روپے مقرر کر دیا گیا ہے ادرک کا جو ہے سرکاری ریٹ وہ پان سو چار روپے ہے مارکٹ کے اندر ساڑھے چھ سر روپے فکلوں کے حساب سے فروغ کیا جارہا ہے لیسن کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ پان سو چودہ مقرر ہے جبکہ مارکٹ کے اندر سات سر روپے فکلوں کے حساب سے فروغ کیا جارہا ہے اسی طرح اور دیگر سبزیوں کی بات کرتے ہیں جس میں شملہ مرچ کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے ہے مارکٹ کے اندر دو سو پچاس سے لے کر دو سو اسی ربے فکر کے حساب سے فروغ کی جا رہی ہے ہر سبزی میں استعمال ہونے والے ٹماتر پیاز اور ہری مرچ کی بات کی جائے تو ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ مارکٹ میں خوش رباہ دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے بات کر لی جائے پیاز کی قیمت کی تو پیاز کا سرکاری ریٹ ایک سو پچاس ربے مقرر ہے مارکٹ کے اندر دو سو تیس ربے فکر کے حساب سے فروغ کی جا رہا ہے ٹرماتر کا سرکاری ریٹ 74 روپے مقرر ہے مارکٹ کے اندر 140 روپے کلو کے حساب سے فروب کیا جا رہا ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں دیسی ہری مرچ کی تو دیسی ہری مرچ جو ہے وہ مارکٹ کے اندر 260 روپے کلو کے حساب سے فروب کیا جا رہی ہے پھلو میں اگر بات کرنی جائے ہیں انگور کی تو انگور جو ہے وہ 800 سے لے کر 1600 روپے کلو کے حساب سے فروب کیا جا رہے ہیں خجور کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ ماہ رمضان و مبارک کے مہینے میں جو ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہی مارکٹ میں بھی جو ہے دکانداروں نے منمانی کی ریڈ مقرر کر لیتے ہیں خجور اس وقت مارکٹ کے اندر آٹھ سو سے لے کر ہزار روپے فکروں کے حساب سے فروپ کی جاری ہے کسی طرح اگر ہم پپیتے کی بات کرتے ہیں پپیتے کے سرکاری ریڈ میں کمی دیکھ رہے میں آئی ہے پپیتے کا سرکاری ریڈ جو ہے وہ ہمیں تقریباً دو سو چھئر پر مقرر کیا گیا ہے جب کہ مارکٹ کے اندر پپیتہ جو ہے وہ تقریباً تین سو روپے فکروں کے حساب سے فروپ کیا جارہا ہے اسی طرح گرمے کا سرکاری ریڈ جو ہے وہ ایک سو ساٹھ ہے مارکٹ کے اندر دائیس سو روپے فکروں کے حساب سے فروپ کیا جارہا ہے تربوز کا سرکاری ریڈ جو ہے وہ چوہتر پر مقرر کیا گیا ہے مارکٹ کے اندر ڈیٹھ سو گروفی کلوں کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے پیریوں کا یہ کہنا ہے حکومت سے اور یہ مطالبہ بھی ہے کہ لہذا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں غریب آدمی کو خرید دیا جائے تاکہ ہر غریب آدمی سبزی اور پھل آسانی سے خرید کرسکت بہت شکری رانہ بلال آپ کا آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا